بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان نے آٹے اور چینی بہران کی ریپورٹ پبلک کرنے کا وعدہ پورا کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی حکومت نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا اس لیے اپوزیشن ریپورٹ میں کیڑے نکالنے کی بجائے ریپورٹ پبلک کرنے پر انہیں کریڈٹ دے وزیراعظم ملک میں قانون کا یقصہ اطلاع چاہتے ہیں اور 25 اپریل کو کمیشن کی ریپورٹ میں تمام حقائق واضح ہو جائیں گے اور جس نے بھی ذاتی مفادات لینے کی کو کوشش کی ہے اس کے خلاف بلا تفریق احتساب ہوگا اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دوانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پا اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کی جائے گا دوستو زائکوں میں مٹھاس کھولنے والی چینی نے تحریک انصاف حکومت میں کہیں زہر گھول ڈالا ہے تو کہیں تلخیوں اور اختلافات کی آنتھی چلا دی ہے چینی سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آتے ہی جناب وزیراعظم نے کابینہ میں فوری طور پر اہم تبدیلیاں کر ڈالی چینی سکینڈل کے بعد سیاسی عدمی استحکام اور نئے رجحانات کی بحث چھڑ گئ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء اور سابق سیکرٹی اور سابق سیکرٹی جنرل جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ چینی بہران سے متعلق انکواری پر میں نے کچھ چھپایا نہ چھپانے کی ضرورت ہے مجھے میری شگر ملز کے ہونے والے آڈٹ پر قطن کوئی اتراز نہیں ہے تاہم شگر انکواری کمیشن یا جہاں سے بھی مخصوص ملز کے آڈٹ کا فیصلہ ہوا انہیں سامنے آ کر جواب دینا ہوگا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ میں انہوں نے مزید کہا کہ کمیشن کو بتانا ہوگا کہ پورے ملک میں سے صرف نو شگر ملوں کو آڈٹ کے لیے منتخب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کیا کمیشن سمجھتا ہے کہ نو ملز کا آڈٹ کر کے وہ پاکستان میں موجود تمام اسی شگر ملز کے حقیقت تک پہنچ جائے گا چینی آٹے کے بہران کے بعد ایک نیا سیاسی بہران سامنے آ گیا کرونا جنگ کے ساتھ ساتھ آٹا چینی سکینڈل کے اس نئے دور میں چھکراتی حکومت کے سامنے ایک نیا بہران آن ملک میں آٹا چینی بہران سکینڈل کے بعد پار سیکٹر سکینڈل بھی سامنے آ گیا ہے پاور سیکٹر سکینڈل میں قومی خزانے کو سو ارب کا نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے پاور سیکٹر کی تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئے پاور سیکٹر پر ملکی تاریخ کی پہلی دو سو اٹھتر صفات پر مشتمل ریپورٹ نو رکنی کمیٹی نے تیار کی ریپورٹ میں قومی خزانے کو سالانہ سو ارب روپے سے زائد نقصان پ تحقیقاتی ریپورٹ میں بڑے مالی نقصان کا انکشاف ہوا قومی خزانے کو سو ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا اسکینڈل کی ریپورٹ نو رکنی کمیٹی نے تیار کی جو کہ دو سو اٹھتر صفات پر مشتمل ہیں انکواری ریپورٹ میں واضح کیا گیا کہ قومی خزانے کے نقصانات کی وجہ تیرف فیول خپت میں خورد برد اور ڈالرز میں گرنٹیڈ منافع ہے انکواری کمیشن نے پار پلانٹس کے ساتھ معاہدوں کو بھی غیر منصفانہ قر ریپورٹ میں حقائق بتائے گئے کہ انیس سو چورانوے کے بعد آئی پی پیس کے مالکان نے پہلی بار تین سو پچاس ارب روپے غیر منصفانہ وصول کیے پندرہ فیصد منافع کمانے کی بجائے پار پلانٹ سالانہ پچاس تا ستر فیصد منافع کمانے میں ملووث تھے اس طرح ہر پار پلانٹ کی قیمت میں دو سو سے پندرہ ارب روپے اضافی ظاہر کر کے نیپرا سے بھاری ٹیرف وصول کیا اگر صرف ایک پار پلانٹ کی بات کی جائے تو صرف کول پار پلانٹ کی لاغت تیس ارب روپے اضافی ظاہر کی گئے ریپورٹ میں انکواری کمیٹی نے پار پلانٹس مالکان کے ساتھ ادائیوں کا فارمولا ختم کر کے سو ارب روپے ریکاور کرنے کی سفارش کی ہے دوسری طرف جہانگیر ترین نے امران خان کو براہ راز دھمکی دے دی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت ہے کس نے مجھ سے کتنے پیسے لیے یا کہاں کہاں خرچ کیے گئے ذرائع کے کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں اکث سریعتی رہنماء محتاط ہو گئے ہیں چپ ہو گئے ہیں لیکن جہانگیر ترین نے کافی لوگوں کو میسج بھیجا ہے امران خان صاحب نے بھی بھیجا ہے کہ میرے ساتھ فیصلہ کرو کہ میرے ساتھ ہو یا نہیں اور اس کی طرف سے میسج کیا گیا کہ بچو ایک ایک چیز کا ثبوت ہے میرے پاس کس کس نے مجھ سے کتنے پیسے لیے میں نے کہاں کہاں خرچ کیے اور کس کس کے لیے اور کس کس نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور وہ بھی میرے پاس موجود ہیں ذرائع نے مزید کہا ہے کہ بڑی بدمزگی ہو رہ ہے اور سیاست متحمل نہیں ہے آج آپ تصور کریں کہ جہانگیر ترین ٹائگر فورس کو ہیڈ کر رہے ہوتے اور شاہ محمود کلیشی کی بھی حمایت ہوتی میرا خیال تھا کہ یہ معاملہ تھنڈا ہو جائے گا ایک آدھ دن میں لیکن یہ بہت خراب ہو رہا ہے امران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں تیہ کروں گا فرینزک ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب نے بات کی کہ اسی فیصل لوگ تو میں لیا ہوں دوسری جانب امران خان کہتے ہیں کہ یہ پارٹی میری ہے تو اس نے میں لے کر آیا آگ اسے وہ کہتے ہیں کہ میں واقعی نہیں لیا اور کیا انہوں نے میرے ساتھ بات نہیں کی تھی کہ سر ہمیں مشیر بنا دیں سر ہمیں پیسے دے دیں یہ جو جیتنے والے کریڈیٹ سے ان پر میرا تو مال لگا ہوا ہے میں نے تو پیسے کھلائے ہیں خان صاحب کو نہیں پتا تھا جو میں لے کر آتا جا رہا تھا درمیان میں کچھ لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی کچھ معصوم سے لوگ تھے ان کو ادھر ادھر سے تھپٹ پڑے تو جو درمیان میں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئ اکثریت چپ ہو گئی کرونا کے خلاف جنگ میں مسروف عمل حکومت کو سکینڈلز نے ایسا گھیرا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا بہران سر اٹھانے لگا چینی آٹا سکینڈل کے بعد سکینڈلز اور انکشافات کا ایک دور ہی چل نکلا ہے وہ جہاں گی ترین جنہیں عمران خان کی ایٹی ایم مشین کہا جاتا تھا جو حکومت کو ہر سرد اور گرم سے بجانے کے لیے مدھرک ہو جاتے تھے جن کے جہاز کی اڑان ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے کام کرتی تھی اور سپری سکینڈلز سے نا اہل ہونے کے باوجود عمران خان نے جہاں گی ترین کو نمبر ٹو کا عہدہ دیا ہوا تھا انہوں نے آٹا چینی سکینڈل کے بعد تحریک انصاف حکومت کے متعلق اندر کی باتیں میڈیا کے سامنے لانے کی ٹھان لی ہے تحریک انصاف کے سینئر رانواہ جہاں گی ترین نے انکشاف کیا ہے کہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ 66 فیصد حلقوں میں ہمیں 20 فیصد ووٹ ملے ہی نہیں تھے ہم نے ویسے ہی دھاندلی کا شور مچایا نیجی ٹی وی پروگرام میں جہاں گی ترین کا کہنا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں وزیراعظم عمران خان سے کہا تھا کہ ہم یہ الیکشن نہیں جی سکتے کیونکہ ہمارے پاس جیتنے کے لیے سیاسی خاندانوں سے کوئی امیدوار نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ ہم الیکشن میں بری طرح شکست سے دوچار ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں الیکشن سیاسی خاندانوں سے جیتا جاتا ہے 2018 میں ہمارے امیدوار تھے اور وہ 2013 کے الیکشن کے بعد ہماری پارٹی میں شامل ہوئے تھے پی ٹی رہنما نے بتایا کہ پنجاب سے جیتے تو ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہی کہنا تھا کہ وفاق بھی جیت جاتے ہیں وفاق بھی جیت جاتے ہیں تو پنجاب میں قدم جمانا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی لیکن اللہ پاک نے کرم کیا ہم بہت اچھے مارجن سے الیکشن جیتے اس سے قبل معروف صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما جہاں گیر ترین نے وز وزیراعظم عمران خان اور رہنما پی ٹی آئی جہاں گیر ترین کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف آتے نظر نہیں آ رہے جہاں گیر ترین نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی تاکہ تفصیلی گفتگو کی جا سکے لیکن وزیراعظم نے ملنے سے انکار کر دیا ہے یہ نئے بہران کی حکومت کے لیے کتنے بہرانوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا دوستو اب بات کریں ان مشکل ترین حالات میں عوام کے حوالے سے تو لاک� ایلیکٹرون کے تقریباً تین ہفتوں بعد غریبوں مستحقین اور دہاری دار دبقے سے تعلق رکھنے والے گھرانوں کو حکومت کی جانب سے امداد ملنے کا آغاز ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ڈیڑھ ہفتے میں ایک کروڑ بیس لاکھ گھرانوں کو بارہ ہزار روپے فی گھرانہ امداد پہنچ جائے گی اللہ کرے ایسا ہی ہو اور یہ امداد واقع ان لوگوں تک پہنچ جائے جو کرونا وارث کی وبا کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو ہیں نا جانے یہ تین ہفتے انہوں نے کیسے گزارے ہیں ابھی بہت سو کو ایک ڈیڑھ ہفتہ مزید انتظار کرنا پڑے گا آج کل حکومت ہو یا الیکٹرونک میڈیا یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ عوام تعاون نہیں کر رہے گھروں میں نہیں بیٹھ رہے آئیسولیشن اختیار نہیں کر رہے یہ عوام کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے 22 کروڑ عبادی کے ملک میں بمشکل 22 لاکھ افراد بھی گھروں سے باہر نہیں نکلے ہوں گے باقی سب تو گھروں میں بیٹھیں جس ملک میں 6 کروڑ افراد غربت کی لکی کے نیچے ہوں وہاں صرف چند لاکھ لوگوں کا گھروں سے باہر نظر آنا کسی موجزے سے کم نہیں ہے خاص طور پر جب گھروں میں کھانی کو کچھ نہ ہو بھوک دیوانہ وار ناچ رہی ہو بچے بلبلا رہے ہو اور کھانے کو ترستے ہو امداد کا کوئی مربوط نظام بھی نہ ہو اور اللہ توقع کو کوئی دے گیا تو پیٹ بھر لیا ورنہ فاکوں پر گزارا کیا ایسی عوام کو شاباش نہیں ملنی چاہیے کوئی ان کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے جو کریانے کی دکھانے کھولی ہونے کے باوجود ایک آنے کی خریداری نہیں کر سکتے جس کے گھر میں روکھی سوکھی روٹیاں بھی ختم ہو چکی ہیں جو تازہ کماتے ہیں اور تازہ کھاتے ہیں اچانک جن کی روزی بند ہو گئی ہو انہیں گھروں میں رہنے کا حکم صادر ہو گیا ہو اب ان صابر شاکر لوگوں کو اگر حکومت اور میڈیا یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنائے کہ وہ حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے گھروں میں نہیں رہ رہے تو ان کے ساتھ دوری زیادتی ہے ہر کوئی عوام سے یہ توقع بندے بیٹھا ہے کہ وہ ہوش میں آ جائیں حکومت سے تعاون کریں کرونا سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کے لیے گھروں میں رہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں بہت اچھی باتیں ہیں یہ اور عوام کو ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن عوام کو زندہ انسان بھی سمجھا جائے جب حکومت خود یہ تسلیم کر کہ عوام کی امداد میں تاخیر ہو گئی ہے اور تین ہفتے بعد بارش کا پہلا کترہ پھینکے دوسری طرف مخیر حضرات عوامی نمائندے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گھر گھر امداد پہنچانے کا کوئی میکنزم نہ بنائے تو یہ گھروں میں محبوس زندہ انسان زندہ کیسے رہیں گے کیا یہ موجزہ نہیں کہ 21 دن لوگڈان میں گزر جانے کے باوجود ابھی تک کہیں سے یہ خبر نہیں آئے کہ کوئی بھوک سے مر گیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام خود کو بھی زندہ رکھ ہوئے ہیں اور جو اردگرد غریب دیکھتے ہیں اسے بھی زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب باتیں حوصلہ افضاء ہیں قابل ستائش ہیں ہمارے معاشرے کا حق ہے جو لوگ ہمیں آج کل گھروں سے باہر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ان کا دم بھی غنیمت ہے ان میں نجانے کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھونسلوں کے لیے دانہ دن کا چک کر لے جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہوں گی جو دوسروں کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اس حقی حکومت تو کیش دینا چاہتی ہے اس لیے اس میں اتنا وقت لگ گیا ابھی نجانے کی حقیقی معنوں میں کن تک پہنچتی ہے لیکن لوگوں کی ضرورت تو خوراک کا حصول ہے اس کے لیے اتنا لمبا انتظار نہیں کیا جا سکتا ابھی تک اگر لوگوں نے بھوک کی وجہ سے خودکشیاں شروع نہیں کی کوئی بھوک سے نہیں مرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا خودکار خدا ترسی کا نظام اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں بے شمار تنظیمیں فلاحی ادارے مخیر حضرات اور گ علی محلے کی صدا پر کام کرنے والی کمیٹیاں عوام تک امداد پہنچا رہی ہیں دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجے کہ اللہ تعالی ملک خدا داد پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کرونا وارث کی تباہکاریوں سے محفوظ رکھے آمین سبح آمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہ اندہ باد پا پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارث